بائیو پیٹ کریم ہو، لیو میکز آئی کریم ہو، ڈرمو ٹیم کریم ہو یا جون سی بی کریم ہو اب کیوں ریزرٹ نہیں دکھاتی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کریمز اپنا ریزرٹ کیوں کھو دیتی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کریمز شروع میں اثر دکھاتی ہے بات میں کیوں نہیں دکھاتی؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہے لیکن میں چند چنے گینے وہ وجوہات آپ کو بتاؤں گا جو بہت کومن ہے اور جو زیادہ تر کریمز کے ساتھ ہوتا ہے تو چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ابراہیم ترین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چینل اور بیوٹی روز نو چیٹنگ نو گریٹنگ آلی لیرنی دیکھیں بہت سے لوگوں کی یہ شکاعت آ رہی ہے کہ بائیو فیڈ یا باقی ساری کریمز پہلے اثر دکھاتی تھی اب کیوں نہیں دکھاتی؟ خاصفاً بائیو فیڈ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تم بائیو فیڈ جو ماں نے بنایا iets reduction کے بائیو فیڈ پہلے وہ جو سینٹیکس فارما کیوٹیکلز والے ہیں اتراز کیے تے بھی آپ غلط ہوں یہ chercher خی llegine کیا ہے اپنے اپنے رائے سے اپنے پیش کیے لیکن بھئی ایسا ہی ہے اب دیکھیں کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی وجہ کریم اپنا اثر کیوں کھوتی ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کریم جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے جو ایکٹیو انگریڈینٹس تھے جس کی وجہ سے آپ آپ کے چہرے پہ سے ہی اثر آ رہا تھا اب کمپنی والے کیا کرتے ہیں کہ اس کے وہی انگریڈینٹس تھوڑے کم کرتے ہیں تاکہ اس پہ زیادہ پیسہ کم آیا اس کی افکیسی بھی کم ہو جاتی ہے اور اس میں جو مین انگریڈینٹس سے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں جو مین مین چیزیں ہیں وہ کم ڈالتے ہیں اور اس کا بیس زیادہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ وہی اثر آتا نہیں دوسرا ریزن پہلا تو آپ کو پتہ چل گئے اب دوسرا ریزن کیا ہے جب کریم اپنے افکیسی کھوتی ہے دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ جو کریم آپ یوز کر رہے ہیں اس کمپنی والوں کے پاس اتنے زیادہ آرڈرز آگئے اس کم کی کہ وہ آپ کے لئے بنا نہیں پا رہی انہوں نے کسی دوسری کمپنی سے ہیلپ لی کہ بھئی آپ ہمارے نام سے کم بنائیں صرف یہ آپ اپنا لوکیشن وی ڈال دیں جو آپ کی کمپنی جہاں واقع ہے ٹھیک ہے فر ایزمپل ابھی بائیو فیڈ یا کوئی بھی کم سمجھ لیں وہ اگر پہلے اسلامباد میں بنتی تھی ٹھیک ہے اب وہ راولپنڈی والے اسے بنائیں گے اسلامباد والوں کے لئے اور وہ اپنے نام سے اسے بیچیں گے تو ظاہر سی بات ہے کمپوزشن بھی انہوں نے وہی بتائی ہے جو اس میں ڈلتی ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں اس کی کمپوزشن تھوڑے کم کر دیتے ہیں جی چیزیں تھوڑے سی ایمبیلنس ہو جاتی ہے اگر پیچھے ہو جاتی ہے تھوڑی سی زیادہ بھی نہیں تو اس تھوڑے سے کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ کریم اثریں نہیں دکھاتی تیسرا ریزن تیسرا ریزن یہ ہے جب کریم اپنا اثر نہیں دکھاتے کہ وہ کریم پہلے آپ کے چہرے پر ججھتا تھا آپ کا کریم یوز مطلب آپ کا جو کریم ہے جو آپ سکین پر یوز کر رہے تھے آپ نے پہلے آپ کی سکین اس کے ساتھ یوز ٹھو تھی مطلب ایسی تھی کہ اسی کریم کو سوٹ کرتی تھی پھر کریم اتنی یوز ٹھو ہو گئی اتنی زیادہ آپ نے یوز کی کہ اب وہ کریم آپ کی چہرے پر اثر نہیں دکھاتی آپ کی سکین نے اس کے اگنسٹ ریزسٹنس دکھایا آپ کی جو میلانوسائٹ وغیرہ ہے وہ آور سٹیمولیٹ ہوئے اور اب وہ اس پر کوئی اثر نہیں دکھتا اس کریم کا یا چھوتا ریزن وہ کریم اس میں مرکری ہو سکتی ہے اگر کوئی کریم پہلے اثر دکھاتا ہے بعد میں نہیں مرکری کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو پہلے ساف کر دیتا ہے پیارا کر دیتا ہے بعد میں جو آپ کی میلانوسائٹ وغیرہ ہے وہ آور سٹیمولیٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ امانٹ میں مرکری چاہیے ہوتی ہے جبکہ مرکری بے انتہا پویزنس ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ وجوہات ہیں اس کے علاوہ اور بھی وجہ ہو سکتے ہیں لازمی نہیں کہ یہ ہی ہو تو یا ہاں ایک اور اہم وجہ میں بتانا بھول گیا پانچوی وجہ یہ ہے کہ وہ کریم جب آپ تک آتی ہے ٹھیک ہے جہاں سے آرہی ہونا تو یہ چاہیے کہ جس گاڑی میں آرہی ہے وہ کریم وہ ریفریجریٹڈ گاڑی ہونی چاہیے اس میں کھولنگ سسٹم بہال ہونا چاہیے جس میں ائر کنڈیشنیٹ بغیرہ یا کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں کھولنگ بھی ہو لیکن اگر اس میں کھولنگ نہیں ہے وہ کسی کنٹینر کے اندر ہے اور اس کنٹینر میں ہیچ زیادہ ہے تو وہ اس کریم کی ایفکیسی خراب کر دیتا ہے تو یہ مین مین وجوہات تھی جس کی وجہ سے کریم کام نہیں کرتے امید کرتا ہوں اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا شلیئے اسی کے ساتھ آپ میں شلتا ہوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ